اسلام علیکم خواتین و حضرات اوپ یو اللہ فائن ویکم بیک تو انیدر ویڈیو تو ٹیوٹونٹی سیریز اپنی اختتام پذیر کو پہنچ چکی اب 26 دسمبر کو پاکستان نیوزیلینڈ کا فرسٹ ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے تو آپ لوگ کو جیسے آئیڈیا ہے کہ بابر آزم انجڈ ہے اور کیپٹنسی کرنے والے ہیں محمد رزوان فور در فرسٹ ٹائم انہیز کیریئر ٹیسٹ ٹیسٹ کیپٹنسی کریں گے دیکھتے کیا کرتا ہے بندہ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کہ پاکستان کی موسٹ پروپیبل موسٹ پروپیبل 11 کونسی ہوگی فرسٹ ٹیسٹ میچ کے لئے تو ویڈیو کو سورین تک دیکھنا میچ کی ٹائمنگ سی آپ کو بتا دوں گا پاکستانی ٹائم کیا ہے انڈین ٹائم کیا ہے سیچویشن سارے بتانے والوں ویڈیو کو رہنے سے کتنا چینل کو سبسکرائب دیکھا ہے اور سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے ضرور کیونکہ اس وقت مجھے مزہ آتا ہے اور افیو آرہ کرکٹ لور تو آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہوگا تو میچ کی ٹائمنگ تو کچھ آکورٹس ہی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 3 بجے تقریباً اس ٹائم ڈھائی بج رہے ہیں پاکستان میں ڈھائی بج رہے ہیں اس وقت اور تقریباً اس سے اس ٹائم ٹائم ہوگا اس سے آدھے گھنٹے بعد پاکستان میں میچ چل ہوگا تو الحمدللہ میری پلاننگ سے ہیں کہ میں رات کو جلدی سو جاؤں گا اور پھر دو بجے تک سو کے اٹھ جاؤں گا اور میچ دیکھوں گا تقریباً تین بجے میچ شروع ہوگا پاکستان میں ساڑھے تین بجے انڈیا میں شروع ہوگا میچ اچھا اب آتے ہیں ٹیم کے اوپر ٹیم کی سیچویشن کچھ یوں ہے کہ اوپنر تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے شان مسود اور عابد علی کے ساتھ یہ دو اوپنر ہو جائیں گے ٹھری پہ ہمارا فارمر کیپٹن ازھر علی آئے گا جبکہ فور پہ فور پہ جو ہوگا وہی سین ہے بابر آزم کی ریپلیسمنٹ کریں گے حارس سوہیل حارس سوہیل کرنے والے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے حارس سوہیل ہی کھیلیں گے اور فائف پہ کیپٹن آئے گا محمد رزوان اور سکس پہ کھیلے گا فواد عالم جو کہ ایک بہت بری ریپلیسمنٹ یہ آپ سے مجھے لیں شفیق کی ریپلیسمنٹ ہے سکس پہ تو تھوڑا شفل کر سکتے ہیں فائف یہ آجے کہ کتے ہیں فواد آجے سکس رزوان آجے سیون پہ سننے میں آرہا ہے سننے میں آرہا ہے کہ زفر گوھر کو ٹرائز دے سکتے ہیں لیکن پھر آپ کے پاس دوست مجھے نیوزرلینڈ میں کھیل رہے ہیں زفر گوھر اور یاسر شاہ اور تین پیسرز جو وہاپ محمد عباس شاہین شاہ فریز نسیم شاہ لیکن پھر وہ تین فاسٹرز دو پیس سپینرز ہو جائیں گے پتہ نہیں پچ کی کنڈیشن کا کی حساب ہے مجھے نہیں آئیڈیا اگر میں چاہوں تو شاید حسین طلد کو آپ ٹرائے دے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ آماد بٹ کو ٹرائے دے سکتے ہو آجیں آماد بٹ سکوارڈ میں نہیں ہے حسین طلد بھی سکوارڈ میں نہیں ہے فہی مشرف ہے ایک وہی ہے فہی مشرف کو آپ ٹرائے دے سکتے ہو ٹرائے سیریز میں سیون نمبر پہ شہداب خان بھی فرسٹ ٹیس میچ کے لئے آویلیبل نہیں ہے تو پاکستان ٹیم کافی شیکی لگ رہی ہے فرسٹ ٹیس کے لئے اچھی گیم آف کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے یہی ٹیم ہے یہی ساری صورتحال ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ